سینئر ادھاکار نومان اجاز اپنے تھرکی اور دل پھینک ہونے کے دعوے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی تنقید سے شرمندہ ہونے کی وجہے الٹا ناقدین پر ہی چڑھ دوڑے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گریبان میں نہیں جھانتے انہیں صرف دوسروں پر تنقید کرنا آتی ہے مجھے ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں لیکن نومان اجاز کو پرواہ تو اپنی بیوی کی بھی نہیں جس کے ساتھ بے وفائی کا انکشاف انہوں نے خود یہ کہہ کر کیا کہ میں تو راہ چلتے بھی لڑکیوں سے آنکھ مٹکا کر لیتا ہوں اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تاری جانے والی خاتون شادی شدہ ہے یا کمواری سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کرپ کے حوالے سے نومان اجاز اور عفت عمر کا موقف بھی اب سامنے آ گیا ہے نومان اجاز کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا اور وہ کسی انسان کے سامنے جواب دے نہیں جبکہ ان کا انٹرویو کرنے والی عفت عمر نے پشمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نومان اجاز کو ٹوک نہ چاہیے تھا مجھ سے غلطی ہوگی یاد رہے کہ عفت ماضی میں میٹو مہم کا حصہ رہی ہیں اور خواتین کے حقوق کی علمبردار ہونے کی بھی دعوے دار ہے تاہم انٹرویو کرداران جب نومان اجاز نہایت بے شرمی سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ شادی شدہ عورت سے فلٹ کرتے وقت اس کے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تو عفت نے انہیں بلکل نہیں ٹوکا دوسری طرف لوگوں کی بیویوں سے عشق لڑانے کا دعویٰ کرنے والے نومان اجاز نے نہایت ڈھٹائی سے موقف اکتیار کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو بڑھا ہوا نہیں دینا چاہتے لوگوں کو گالیاں نکالنے دیں اور کڑنے دیں یہ پاکستانیوں کی عادت ہے ان کو اپنی زندگیوں میں کوئی دلچسپی نہیں اور کوئی اپنے گریبان میں نہیں جھانگتا بس انہیں دوسروں پر انگلی اٹھانے کی عادت ہے نومان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جو کہنا ہے کہنے دیں میری ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے مجھے کسی انسان کو وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں تاہم سوشل میڈیا پر نومان اجاز کا رگڑا لگانے والے ایک صارف نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی پرائے شخص ان کی بیوی کے ساتھ آنکھ میں ٹکا کرے یا عشق پیچہ لڑائے تو ان کے کیا جذبات اور محسوسات ہوں گے واضح رہے کہ حالی دنوں ٹیلی ویزن اور فلم کے معروف اداکار نومان اجاز کے ایک انٹرویو کا کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ان کو میزبان عفت عمر کے ساتھ ماہوے گفتگو دیکھا جا سکتا ہے اگرچہ پورا پروگرام تقریباً ایک گھنٹے کا تھا تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے ڈیرڑ منٹ کے کلپ میں دونوں فنکار شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کرتے نظر آتے ہیں ایک سوال کے جواب بھی نومان کہتے ہیں کہ وہ اداکاری کی بنا پر ہی اپنی بیوی کو اپنے دیگر معاشقوں کی خبر نہیں ہونے دیتے جس کے بعد عفت ہنس کر ان سے ایسی ہی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کچھ گر پوچھتی ہیں کلپ وائرل ہونے کے بعد سے پاکستانی سوشل میڈیا پر اس معاملے پر خوب بحث جاری ہے زیادہ تر لوگ تو نومان کی باتیں سن کر حیران ہیں کہ آیا یہ وہی نومان اجاز ہیں جنہوں نے دو دہائیاں قبل ڈراما سیریل میرا سائی میں ملک وجاہت اور ڈراما سیریل دش میں میر بلات جیسے مشہور کردار ادا کر کے مدداہوں کے دلوں میں جگہ بنائی تھی تاہم کئی لوگ نومان کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک مزاگ تھا اور اسے انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہی رکھنا چاہیے واضح رہے کہ یہ کلپ افت عمر کے شو سے اٹال ویڈ افت سے لیا گیا ہے جس میں وہ شو بی سے منسلک کسی شخصیت کو مدعو کرتی ہیں اور ہلکی پھلکی گپ شپ لگاتی ہیں جسے اکثر دیکھنے والے کافی محسوس ہوتے ہیں نومان اجازت کی جانب سے دل پھینک اور تھرکی ہونے کے اعتراف کے بعد افت عمر مسکراتے ہوئے انہیں کہتی ہیں کہ ارے واہ مجھے آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے اسی تفسرے کی بنا پر سارفین یہ سمجھ رہے ہیں کہ افت عمر بھی نومان کے گندے خیالات سے اتفاق کرتی ہیں اور اسی لیے سوشل میڈیا سارفین افت عمر پر بھی شدید تنقید کر رہے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے افت عمر نے نومان کو اپنے شو میں ایسی باتیں کیوں کر کرنے دی اور انہیں ٹوکا کیوں نہیں بلکہ الٹائنے بڑھا ہوا دیتی نظر آئیں کہ جیسے وہ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے افت عمر نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جملہ انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا تھا میں اداکاری کی بات کر رہی تھی میرا مطلب یہ تھا کہ نومان جاز تم اتنی بہترین اداکاری کیسے کر لیتے ہو بیوی کے سامنے کچھ مجھے بھی سکھا دو شو کے دوران محسن عباس میٹو اور دیگر متنازے موضوعات کے مطالق نومان کی رائے کو بڑھا ہوا دینے اور انہیں نا ٹوکنے پر ہونے والی تنقید کے جواب میں افت عمر کا کہنا ہے کہ کسی کا انٹرویو کرتے وقت آپ ایک حد تک ہی اسے ٹوک سکتے ہیں یا اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ انٹرویو دینے والے کی بات سے اتفاق یا اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی رائے تبدیل نہیں کر سکتے افت عمر کا کہنا تھا کہ یہ انکشو کا پہلا پروگرام تھا اور اس وقت انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے مہمان کو کس حد تک ناراض کر سکتی ہیں افت عمر نے بتایا کہ اس پروگرام کے بعد میں آنے والی اقساط میں وہ میٹو سمیت تمام موضوعات پر کھل کر بولی ہیں لیکن نمان والے پروگرام میں نہ بول پانے پر انہیں بے حد پشتاوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا